شامی صاحب یہ جو اب یہ پاکستان میں تو اب سوشل میڈیا کے تو میں تو اس لیے بھی سخت حالانکہ میں بھی سوشل میڈیا پہ ہوں لیکن وہاں ذمہ داری کا فقدان ہے ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے آپ اور میں جانتے ہیں ہم نے پروگرامز میں بڑی دفعہ بات کیلے کہ اب تو حدی ہو گئی نا آرمی چیز یا آرمی کے ادارے کے اوپر کو بھی لانا اور عدلیہ کے اوپر جس طرح لیا گیا پچھلے تین چال مہینوں میں وہ بھی حدے کروستی لیکن شہدہ کچھ سر ٹرولنگ کی گئی وہ تو بالکل ہی سر دیکھیں پاکستانی ریاست جو ہے نا سر وہ تین ستونوں پہ کھڑی ہے اسلام دستور پاکستان اور افواج پاکستان ٹھیک تینوں میں سے آپ کوئی چیز کمزور کرنا چاہیں آپ ریاست پہ حملہ کر رہے ہیں اور یہ جن لوگوں نے شہدہ کے خون کا مدہ کھڑا ہے جنہوں نے آرمی چیف کو موضوع بنایا ہے لافنگ سٹاک بنایا ہے لافنگ سٹاک بنایا ہے ان کا مدہ کھڑا ہے تنقید نہیں کی مدہ کھڑا ہے تنقید تو آپ کر سکتے ہیں تصویریں جو جو لگائی ہیں جنہوں نے عدلیہ دنیا بھر میں بیرونے ملک بھی عدلیہ کی بھاد ہو رہی ہے جوتیاں ماری ہیں ججز کے اوپر جنہوں نے پانچ نے فیصلہ دیا تھا جنہوں نے عدلیہ ان سب کا سراغ لگانا چاہیے یہ جو ایجنسیاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہمارے کروڑوں اربوں روپے ان پر لگتے ہیں یہ سارے ان کی ڈیوٹی ہے یہ یہ ان لوگوں کو چن چن کر تلاش کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں شامی صاحب ایک بات کی جانستہ ہے اور وہ اگر آپ کے اساسے ہوں تو پھر اساسے تو پھر آپ آپ کو پھر آپ کو پکڑا جائے گے جن کے اساسے ہوں گے ان کو پکڑیں گے نا اپنی منجی تلے ڈانگ پہ رو نا ہم تو آج تین میں آج تین میں شامی صاحب یہ جو شیری مزاری صاحبہ نے پہلے تو کنڈیم کیا تورخم کا دورہ اور ریٹ کارپٹ اس کے بعد خود انہوں نے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا کی پی کی گورنمنٹ نے نہیں ہیری مزاری نے جس طرح کنڈیم کیا ہے بتائیں اس میں کوئی تک ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے وہ ڈرون کے بارے میں کہا ہے بہت غیر بہت غیر جمعہ درانہ بیانتا ہوں یہ یہ پاکستان کے شہری ہیں یہ پاکستان کے لیڈر ہیں یہ پاکستان کے سہستدان ہیں پر وہ کر رہے ہیں کہ ٹیرریسٹ ہم پر حملہ کریں ہاں دیدادہ لگایا یہ یہ کون لوگ ہیں یہ ان کو ان کو قانون ان کے لیے نہیں ہے پھر قانون ختم کر دیں وہ ہونا نہیں چاہیے جیلنگ آپ کھول دیں عدالتیں ختم کر دیں قانون نافذ کرنے والے عدالوں کو تعلے لگا دیں بہت ہو گئی یار بہت مزرعباس صاحب آپ کی رائے ان دولوں ایشیوز پہ پہلے سے پہلے کہ اس کے سے پہلے کہ میں جاؤں عمران خان ورسز نواز شریف پہ یہ جو ہیلیکاپٹر کا واقعہ ہوا شہدہ کا واقعہ ہوا اور جس طرح امریکن وزٹ کو سفیر کے کونٹروورشل بنایا گیا اور اس کے بعد اس کی کانٹرڈکشنز اور جی مزر صاحب شکریہ کامران دیکھئے جہاں تک ہیلیکاپٹر والا واقعہ ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی کیمپین چلائی گی وہ ظاہر ہے ناقابل قبول ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جس کا کچھ افتخار صاحب نے بھی ذکر ذکر کیا کہ اب ہم شہدہ کو بھی نہیں بخش رہے لیکن میرا خیال ہے اس کو اس کو انتہائی سنجیدگی سے لینا ہوگا کچھ لوگ اس میں گرفتار بھی ہوئے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ ان کے ذہن کی ارتقاطی یا ان سے کسی نے کہا تھا یہ چیز یہ بھی دیکھنا پڑے گا دوسرے یہ کہ شامی صاحب بھی یہاں موجود ہیں میڈیا آگنائزیشنز کب یہ ریلائز کریں گی کہ ہمیں سیلف ریگولیشنز کی طرف جانا چاہیے مجھے بتائیں اب تک یہ میڈیا جتنی بھی میڈیا باڈیز ہیں خاص طور پر اے پی این ایس ہے سی پی این ای ہے پی بی اے ہے یہ کب مل کے بیٹھیں گی اور اس طرف ایڈریس کریں گی کہ اس سیلف ریگولیشنز کیونکہ جب بھی ہم حکومت سے بات کرتے ہیں تو ہمارا ہمارا موقف یہی ہوتا ہے کہ ہم سیلف ریگولیشن کریں گے ہم کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ریگولیٹ کریں اور یہ بات ٹھیک ہے لیکن کیا ہم خود کر رہے ہیں ہم نے کوئی اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ چیزوں کو کیسے دیکھا جائے کس طریقے سے اس اس کانٹینٹ کو جو ہے تو ہمارے گائرے میں آتا ہی نہیں ہے آپ بھی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہماری ڈومین میں نہیں نہیں یہ کس نے کہا یہ ایسا نہیں ہے آپ نے کیا نا آخر یہ یہ ایف آئی اے کے تھرو اب آپ کر رہے ہیں نا یہی پیکہ پیکہ دوہزار سولہ تو ابھی چل رہا ہے نا اسی کے تحت کیے ہو رہا ہے لیکن میڈیا آرگنائزیشن اس خود کوئی تو پوزیشنز لوگوں کے حوالے سے لیں جو اس اس طرح کی کیونکہ سوشل میڈیا کی کیمپین کو مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کریڈبلیٹی دیتے ہیں آپ اس کو آثنٹیسٹی دیتے ہیں پھر آپ اس کیمپین کا حصہ بن جاتے ہیں آپ کے بہت سے جرنلیس جو ہے اپنا پرائیویٹ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں جس میں وہ صحافی کم سیاسی کارکن زیادہ نظر آتے ہیں چند ایک کو چھوڑ کے تو ہمارا جو پرابلم آ رہا ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کیسے بیٹ کے سیسے کو غور پڑھنا پڑھے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آواز مہم کھڑی ہو جاتی ہے کیا حال ہے اس کا حل یہ ہے حل یہ ہے کامران کہ آپ ایک پوزیشنز تو لیں آپ میڈیا آرگنائزیشنز چیزوں کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں چاہے وہ زبان کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی کسی ٹرینڈ کے حوالے سے ہو اس پہ کوئی پوزیشن تو لیں تاکہ پتا چلے کہ آپ ایک آپ کی ایک پوزیشن ہے اور جو چیز ہو رہی ہے اس کی وہ دوسری چیز ہے تو ہم تو ہم تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو اسی طرح ڈسکس کرتے ہیں جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں دوسرا شیری مزاری صاحبہ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے تو کہ وہ پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی میں ایک پیپر رکھیں اور کہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم امریکہ سے سفارتی تعلقات توڑ لیں گے ختم کر لیں گے لے لیں ایک پوزیشن آپ آپ ایک خیبر پختونخواہ میں ان کے ساتھ پروجیکٹس کرتے ہیں اور پھر پوزیشن دوسری لیتے ہیں تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ نہیں چل سکتا ہے ایک لمحہ پہلے تو انہوں نے مزاری صاحب وہ جو تورخم کا دور ہے اس کو بڑا کرسائز کیا کہ جی ہم کوئی غلام ہے کہ جو ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے امریکی سفیر کو اور یہ اور وہ اس کے بعد ان کی پوری گورنمنٹ نے ان کو جپیہ ڈال نہیں اور ان کو ریڈ کارپٹ بھی دیا ان کو اپنی سیڈ بھی دی امریکن ایمبیسٹر کو ان سے چندے بھی لے لیے وہ جو گاڑیاں بھی لے لیے مطلب کوئی یہ تو پوچھنا چاہیے تھا اس سے کہ آپ کی جرک کیسے امریکہ کی گورنمنٹ چینٹر ہاں تو پھر امران خان جو ہے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر سے ایکسپلینیشن کال کریں ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیسا کیا کس طرح اور پارٹی کی پولیسی سوالی یہ کہ کیا کے پی کے سی ایم جو ہے وہ امران خان کی مرضی کے بغیر کیسے کچھ کر سکتے تھے مزار صاحب ان کی مرضی کے بغیر کس طرح کر سکتے ہیں وہ تو آپ آپ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے آپ کے اس پہ تو کم سے کم یہ ایک پوزیشن آنی چاہیے نا تحریک انصاف اس کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کوئی ایک اس بیان تو آنا چاہیے نا اس حوالے سے پارٹی کا پارٹی کا کوئی موقع تو آنا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح سرا ایگری ویڈیو